اسلام علیکم آج جمعیرات ہے مئی کی چھے تاریخ پاکستان میں سرشام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد امید خبروں کے ایک پولٹن کے ساتھ بھارت ابھی کرونا کی دوسری لہر کی گریفت سے نہیں نکل پایا ہے کہ تیسری لہر کی وارننگ چاری کر دی گئی ہے وزیراعظم کے عالی سائنسی مشیر ڈاکٹر کے ویجے راگون نے نئی دیلی میں ایک نیوز بریفنگ میں کہا کہ جس تیزی سے وائرس پورے ملک میں پھیل رہا ہے اس کے پیش نظر یہ انتباہ چاری کیا جاتا ہے کہ ملک میں کرونا کی تیسری لہر کا آنا ناگوزیر ہے تاہم انہوں نے کہا کہ وہ یہ پیشنگوئی نہیں کر سکتے کہ تیسری لہر کب آئے گی اور اس کی شدت کیا ہوگی لیکن ہمیں اس کے لیے تیاری کرنا ہوگی بھارت میں کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ گزرشتہ ہفتے دنیا بھر میں کرونا کے ریکارڈ ہونے والے مجموعی کیسز میں سے چھالیس فیصد بھارت میں ریپورٹ ہوئے ہیں ادارے کے مطابق مختلف ماہرین کا خیال ہے کہ بھارت میں وبا کے آداد و شمار سرکاری ذرائع سے جاری کردہ آداد و شمار سے زیادہ ہیں ان کے مطابق بھارت میں صحت عامہ کے نظام پر پڑھنے والے دباؤ سے معلوم ہوتا ہے کہ کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے مریضوں اور ہلاکتوں کی بڑی تعداد ریکارڈ نہیں ہوئی ہے پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر کے پیش نظر عید کی تاتیلات پر سیاحتی مقامات بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے حکومت سندھ نے اعلان کیا ہے کہ اتوار سے عید کی چھٹیوں تک پابندیوں میں مزید سختیاں ہوں گی گلکت ملتستان کی حکومت نے بھی عید کی تاتیلات کے دوران تمام سیاسی مقامات ہوتیلز اور عوامی پارکس بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے کرونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال اور عید الفطر کے موقع پر نافذ کی جانے والے لوگ ڈاؤن کے باعث افغانستان کے ساتھ مصروف ترین سردی گزرگاہ تورخم کو جمعیرات کے روز سے آئندہ پندھرہ دنوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے اس دوران کسی بھی افغان باشندے کو پاکستان اور کسی بھی پاکستانی شہری کو افغانستان داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی تاہم اس دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت کا سلسلہ جاری رہے گا افغانستان سے آنے والے پاکستانی شہریوں کے کورونا ٹیسٹ کے مکمل انتظامات بھی کیے گئے ہیں امریکہ کے ساتھ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ کورونا وائرس ویکسین بنانے کے حقوق ختم کرنے کی حمایت کا ارادہ رکھتے ہیں اس وقت چند بڑے ادارے ویکسین بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے ملکوں کو ضرورت کے مطابق ویکسین دستیاب نہیں ہے ڈیموکریٹ خانون سازوں اور سو سے زیادہ ممالک کے دباؤ کے بعد صدر بائیڈن نے اس مطالبے کی حمایت کی رہے لیکن دوسری جانب دباؤ ساز اداروں کو ناراض کر دیا ہے صدر بائیڈن کا کہنا ہے کہ انہوں نے عارضی طور پر ویکسین بنانے کے حقوق ختم کرنے کی بات کی ہے جو امریکہ کے پرانے موقف کے برعکس ہے صدر کے بعد ان کی تجارتی مذاکراتکار کیتھرین ٹائی نے کہا ہے کہ اس وقت عالمی سطح پر صحت کا بہران ہے اور کرونا وائرس کی وبا کے غیر معمولی حالات میں غیر معمولی اخطابات کی ضرورت ہے یورپی کمیشن کی صدر نے کہا ہے کہ ان کی تنظیم کوویڈ ویکسین کے تیاری کی حقوق ختم کرنے پر غور کے لیے تیار ہے ارسلہ واندیر لین نے جمعیرات کو فلورنس میں یورپین یونین انیورسٹی انسٹیٹیوٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین کوویڈ ویکسین بنانے کے حقوق کو ختم کرنے کی تجویز کا جائزہ لینے کی خواہش مند ہے انہوں نے کہا کہ تنظیم کی ویکسین عام کرنے کی کوششیں تیز ہو رہی ہیں اور فی سیکنڈ تیس یورپی شہریوں کو ویکسین لگ رہی ہے باقی دنیا کے لیے ویکسین کی بیس کروڑ خوراکیں پھیجی جا رہی ہیں امریکہ کے سینٹر فار ڈیزیزز کنٹرول اینڈ پریونشن کی سربراہ نے کہا ہے کہ اگر ویکسینیشن کی شراب دستور بلند رہی اور لوگوں نے احتیاط جاری رکھی تو ملک میں کرونا وائرس کیسز جولائی میں تیزی سے کم ہوں گے سی ڈی سی کی ڈائریکٹر روشیل ویلنسکی نے ایک بریفنگ میں کہا کہ نئے کیسز کے تخمینیں بدھ کو سینٹر کی جاری کردہ تحقیق کی بنیاد پر کیے گئے ہیں ویلنسکی کا کہنا تھا کہ ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ ویکسینز وائرس کے نمائع اقسام کے خلاف محصر ہیں اس لیے ضروری ہے کہ زیادہ زیادہ لوگوں کو ویکسین لگائی جائے آسٹریلیا کے سب سے زیادہ آبادی والی ریاست نیو ساؤتھ ویلز میں ایک ماہ سے زائد عرصے کے بعد مقامی سطح کا پہلا کرونا وائرس کا کیس سامنے آ گیا ہے اکتیس مارچ کے بعد سے ریاست میں پہلا کیس سامنے آنے پر صحت حکام اس کیس کا ذریعہ اور قسم معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ریاست کے وزارت صحت کے ایک بیان کہنا ہے کہ پچاس سال کے زائد عمر کے شخص کا بیرون ملک سے آئے افراد کے قرانتینہ کے لیے مختص ہوتل سے بھی کوئی رابطے قائم نہیں ہوا وزارت کے کہنا تھا کہ نامعلوم شخص نے آسٹریلیا کے سب سے بڑے شہر سیڈنی اور مضافاتی علاقوں میں مختلف مقامات کا دورہ کیا تھا کراچی سے قوم اسمبلی کی نشست این اے دو سو انانچاس میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے عمل سے پیپلز پارٹی اور تحریک لبیک کے سوا تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے بوائیکارٹ کر دیا ہے دوبارہ گنتی کا عمل مسلم لیگ نون کی درخواست پر کیا جا رہا تھا ادھر مسلم لیگ نون کے امیدوار مفتا اسماعیل نے گنتی کو قانون کے خلاف قرار دیتے ہوئے اس عمل کو روکنے کے لیے ایک اور درخواست دائر کر دی ہے قندھار ظلے میں نامعلوم مسلح افراد نے نیامت راون کو جمعیرات کے روز مقامی وقت کے مطابق ساڑھے دس بجے خلاک کر دیا نیامت راون وزارت خزانہ کے ایک میڈیا آفیسر اور طلوع نیوز کے سابق انکر تھے میر وائس اسپتال کے ڈاکٹروں اور نیامت راون کے اہل خانہ نے تصدیق کی ہے کہ وہ آج قندھار میں ایک مسلح حملے میں حلاک ہو گئے قندھار پولیس کے ترجمان بارک زہی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ نامعلوم مسلح افراد نے نیامت راون پر اس وقت فائرنگ کی جب وہ اپنی گاڑی میں جا رہے تھے کسی گروپ نے ابھی تک نیامت راون پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے انسانی خوب کی تنظیموں نے مطالبہ کیا ہے کہ میانمار کو اسلحہ فرام کرنے پر پابندی لگائی جائے ہیومن رائٹس ووچ اور ایمنیسٹی انٹرنیشنل سمیت سیول سوسائٹی کی دو سو تنظیموں نے بدھ کو یہ مطالبہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس طرح ملک میں فوجی خبزے کے خلاف پورا امن احتجاج کرنے والے شہریوں کا تحفظ ہو سکے گا امریکی وزیر خارجہ انٹرنی بلنکن جی سیون اجلاس کے بعد یوکرین پہنچ گئے ہیں جہاں وہ آج صدر ولاد امیر زیلنسکی وزیراعظم ڈینس شہمحال اور ہمان سب دیمیترو کو لیبا سے ملاقاتیں کر رہے ہیں امریکی وزیر خارجہ انٹرنی بلنکن نے جو میرات کے روز کہا کہ اگرچہ روس نے یوکرین کی سرحت سے کچھ فوجیں واپس بلالی ہیں تاہم اہم فورسز اور ساز و سامان اب بھی وہاں موجود ہے اور امریکہ چاہتا ہے کہ روس اپنے لا پروہ اور جارحانہ اختبات بند کرے امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ بلنکن یوکرین میں دارجاتی اصلاحات کی حوصلہ افضائی کریں گے جو محکمہ خارجہ کے مطابق یوکرین کے جمہوری اداروں کے تحفظ معاشی خوشحالی اور امریکہ یورپ تعلقات کے مستقبل کے لیے قلیدی اہمیت کے حامل ہیں محکمہ خارجہ کے مطابق سن دوہزار چودہ سے اب تک امریکہ یوکرین کی فوجی اور غیر فوجی امداد کے غرص سے چار ارب ساٹھ کروڑ ڈالر فراہم کر چکا ہے جی سیون ممالک نے دھمکیاں دینے اور انسانی حقوق کی خلاف وضعیوں پر چین اور روس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے جی سیون وزارہ نے لندن اجلاس کے بعد مشتر کا اعلامی میں کہا ہے کہ چین انسانی حقوق کی بامالی کا مجرم ہے اور جابرانہ معاشی پولیسیاں اختیار کر رہا ہے جن کا صدباب کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں کی جائیں گی چین نے جی سیون تنظیم کی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے اس کے مشترکہ اعلامیوں کی مضمت کی ہے ایک چینی ترجمان نے کہا کہ جی سیون وزارہ خارجہ کا تائیوان کی حمایت میں بیان اور چین کو تنگ کرنے والا ملک قرار دینا قابل مضمت اور چین کے داخلی معاملات میں ناقابل قبول مداخلت ہے چین نے آسٹریلیا کے ساتھ معاشی مذاکرات کو معتل کرنے کا اعلان کیا ہے اس فیصلے سے دونوں ملکوں کے خراب تعلقات میں مزید گراوٹ آئی ہے چین کے نیشنل لیولپنٹ اینڈ ریفارم کمیشن نے جمعیرات کو ایک بیان میں کہا کہ آسٹریلیا کے ساتھ اسٹریجیک ایکنومنگ ڈائیلاگ کو غیر معینہ مندت کے لیے معتل کر دیا گیا ہے بیان میں آسٹریلوی حکومت کو الزام دیا گیا ہے کہ اس نے سرد جنگ والی ذہنیت اور نظریاتی اختلاف کی وجہ سے معمول کے تعلقات کو نقصان پہنچایا آسٹریلوی وزیر تجارت دین ہان نے چین کے فیصلے کو مایوس کن قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ کینبرہ وزارہ کی سطح پر رابطوں اور مذاکرات کے لیے تیار ہے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی سن دوہزار اٹھارہ میں شروع ہوئی تھی جب آسٹریلیا نے اپنے فائیو جی نیٹورک میں چینی ٹیلیکام کمپنی ہاؤوے پر پابندی لگا دی تھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک کے بظاہر غیر جانبدار نگرام بورڈ نے سابق امریکی صدر ڈاللڈ ٹرم پر فیس بک اور انسٹاگرام پر کچھ بھی پوسٹ کرنے پر آئیت کردہ پابندی کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے تاہاں پینل نے اس امکان کو رد نہیں کیا کہ سابق صدر ان مقبول ویب سائٹ پر پاپس آ سکتے ہیں جہاں کرونوں سارفین موجود ہیں یہ ایک آنٹ چھ جنوری کو واشنگٹن ڈی سی میں کیپٹل ہل کی عمارت پر حملے کے اگلے دن موت تل کیے گئے تھے جب صدر نے اپنے حامیوں کو کہا تھا کہ وہ قانون سازوں کا مقابلہ کریں شمالی عراق میں عسکریت پسندوں نے تیل کے کموں پر حملہ کیا ہے لیکن اس سے پیدوار متاثر نہیں ہوئی ہے عراقی وزارت تیل کے مطابق سرکریت پسندوں نے کرکوک کے قریب بنی حسن آئل فیلڈ پر بموں سے حملہ کیا جس سے کم از کم ایک پولیس اہلکار ہلاک ہو گیا اور آگ لگ گئی وزارت کے بیان میں پیدوار کے مطالق کچھ نہیں بتایا گیا لیکن سنتی ذرائع کے مطابق پیدوار متاثر نہیں ہوئی سرکاری بیان کے مطابق آئل فیلڈ میں ایک کوئے میں لگی آگ بچھا دی گئی جبکہ دوسرے کوئے کی آگ بچھانے کی کوششیں چیاری ہیں سیکیورٹی حکام کے مطابق عسکریت پسندوں نے حملوں کے دوران قریبی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا جہاں ایک پولیس اہلکار ہلاک اور تین زخمی ہو گئے اس سے پہلے اسی آئل فیلڈ پر سترہ اپریل کو بھی تھماکخیز مواد سے حملہ کیا گیا تھا جس کے ذمہ داری دائش نے قبول کی تھی اس حملے میں قابل ذکر نقصان نہیں ہوا تھا اسرائیلی صدر رون ریولن نے وزیراعظم نیتن یاہو کے سخت ترین مقالف کو نئی حکومت تشکیل دینے کی دعوت دی ہے اس سے قبل منگل کی رات گئے تک نیتن یاہو حکمرہ اتحاد بنانے میں ناکام رہے تھے وزیراعظم بن یامن نیتن یاہو کے پاس اٹھائیس دن کی مولت تھی کہ وہ حکمرہ اتحاد تشکیل دے سکیں جو پانچ مئی کو ختم ہو گئی اس کے بعد اسرائیل کے صدر رون ریولن نے کہا تھا کہ وہ بدھ کے روز حکومت بنانے کے لیے پارلیمان میں دیگر جماعتوں سے رابطہ کریں گے بدھ کو اسرائیل کے صدر نے اعلان کیا کہ لیوے لیپت کا انتخاب کیا گیا ہے جو سابق وزیر خزانہ ہیں اور جن کی اعتدال پسند یش ایت جماعت نے تئیس مارچ کے انتخابات میں نیتن یاہو کے دائیں بازو کی لیکٹ پارٹی کے بعد سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی تھی لیپت چار ہفتوں کے اندر ممکنہ اتحادیوں کی مدد سے حکومت تشکل دیں گے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ جلدس ایک وسیع بنیادی حکومتی اتحاد تشکل دیں گے تاکہ اسرائیلی عوام کی خدمت کی جا سکے نیو یورک کے تھیئیٹرز ڈیڑھ سال بعد ستمبر میں دوبارہ آباد ہو جائیں گے دنیا بھر میں مشہور براؤڈ وی سٹریٹ پر قائم تھیئیٹرز کو عالمگیر وبا کی وجہ سے گزشتہ سال بند کر دیا گیا تھا ریاست نیو یورک کے گورنر انڈریو کومو نے بت کو اعلان کیا کہ یہ تھیئیٹرز چودہ ستمبر سے کھول دیے جائیں گے انہوں نے بتایا کہ آج سے ٹکٹوں کی فروخت شروع ہو جائے گی اور تھیئیٹرز کی سو فیصد گنجائش کے مطابق شائقین آ سکیں گے براؤڈ وی تھیئیٹرز نیو اور آرک آنے والے سیاہوں کی دلچسپی کا خاص مرکز ہوتے ہیں یہ دیں وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جس سے آپ بات میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس بلٹن کو شیئر کرنا نہ بھولئے گا خالد حمید اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ